اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پھر سے سبت آودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھائی چارے پر ٹکا ہوا ہے اور کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا کہ ہم اپنے بھائی چارے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتے اور نفسہ نفسی میں ہی ہماری جو لاپروائی ہم برتتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے معاملات زندگی خراب ہو جاتے ہیں ہمارے آپسی رشتے خراب ہو جاتے ہیں ہمارا آپس میں جو ایک تعلق ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس کو بہت بری طریقے سے اس پر بری اثرات پڑتے ہیں تو کہنا یہ چاہیے چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ یا مسلمانوں کے جو آپسی تعلقات ہیں ان کو یا ہمارے ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق ہیں یا ہمارے جو ایک دوسرے سے تعلقات ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں کون کون سی ایسی جو باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ایک بھائی چارہ معاشرے میں قائم رہے تاکہ ہماری جو نفس ہے اس میں یعنی وہ بات نہ آئے کہ ہم اپنا معاملہ خراب کر لیں دوسروں کے ساتھ تو ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو ہے پھر سے اسمہ زیدی موجود ہیں اسلام علیکم زیدی اسمہ زیدی اور سوری معافی چاہتی ہوں تو اسمہ آپ کا جو آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ نے پچھلا پروگرام بھی ہمارا دیا اور اس کے لیے بھی آپ نے پھر وقت نکالا ماشاءاللہ سے جو ہے آپ زاکرہ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھا لیتی ہیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی جب بات کریں گے کہ ہمارے جو آپسی جو ہمارے مسلمانوں کے جو رشتے ہیں یعنی ہمارا جو ہم کیونکہ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارا کوئی بھی معاشرہ ہو چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا ایک ایسا معاشرہ جس میں دوسرے لوگ بھی بستے ہیں یعنی جیسے ہمارے ہم تو بہت ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہیں ہم اس ملٹی کلچرل سوسائیٹی میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سے حقوق کا خیال رکھنا پاتا یعنی حقوق لعباد اس چیز سے آ رہی ہیں کہ وہ مسلمان کے ہیں یا وہ کسی غیر مسلم کے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ کہ جب ہم آپسی جب ہم ان کو سمیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اور بعد میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے آپس میں مسلمانوں کے رشتے کیسے ہیں یعنی ہمارے تو جو آج کا دور چل رہا ہے وہ کچھ ایسا دور ہے کہ جیسے جو دور جاہلیت کے بہت قریب ہوتے چل جا رہے ہیں ہم جبکہ ابھی اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا تو بھی یعنی جو حالات تھے کہ انسانوں میں نفسہ نفسی تھی انسان خون خرابے میں ملوث تھے جیسے کہ ہمارے جو ہے جناب امیر المومنین سے ہمارے پہلے امام سے جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کونسی نشانیاں ہیں جو ہمیں دور جاہلیت کے ساتھ ہمیں ملاتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے جو کیسے مختلف ہو سکتا ہے تو جیسے آپ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتی ہیں لیکن یہ کہ ان نشانیوں کو مولا نے صرف اس حوالے سے بات کی تھی کہ وہ جاہلی انسان جو ہے وہ خود غرض ہو جائے گا انسان جو ہے وہ خون خرابے میں ملوث تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ جب تک معاشرے کام ہیں اصل میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے آخر زمان جو ہیں وہ آ کر اس معاملے کو سلجا نہیں لیتے تو ہمیں جو ہماری جو دعا ہے ہم جو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو تو اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ دور جاہلیت کے بہت سی جو ہے وہ اس کا عکس آج کی ہماری اپنی زندگی پر نظر آتا ہے تو میرا آج کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ایسے موضوع پر بات کریں تاکہ لوگ ہم عام لوگ ہم عام لوگ اس بات سے کی طرف توجہ کر سکیں کہ ہم کہاں اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے ساتھ رہنے والوں کا یا معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کا حقوق جو ہے ان کی وپا مالی کرتے ہیں تو یعنی ایک بھائی چارے کے حوالے سے تو اگر آپ اس پہ کچھ ہماری روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے ایک بڑے خوبصد بات کی کہ آپ نے اپنے پروگرام کے طرح میں دور جہالیت کا گفتگو کیا کلیر کروں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دور جہالیت یعنی کہ وہ دور جسلام سے پہلے تھا اندھیرے کا دور جسے ہم کہتے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ ان عرب کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا پہلے بات کلیر کریں کہ وہ بہترین پڑھنے شیر گوئی پر فقر کیا کرتے تھے آج بھی علم عدب کے حوالے سے آج بھی وہ قصیدے اس دور کے قصیدے آج بھی ہیں کہ جب کوئی اس زبان میں پیشڈی کرنے جاتا ہے تو اس دور کے قصیدے سے پڑھنے پڑھتے بلکل کہ آپ پڑھنے لکھنے کے حساب سے شیر گوئی کے حساب سے تو اس صور پر پھر وہ جاہل کیسے تھے کیونکہ ہمارے سامنے جب جہالت کی بات ہوتی ہے تو پہلا تصور آتے ہیں شاید اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا جی بلکل بلکل یہی ایک خاص جو ہے لیکن وہ جہائل کیوں تھے کہ وہ ذہنیت کے جاہل تھے ان کا ذہن جو تھا ان کی سوچ جو تھی وہ جاہل تھی مقصد یہ پڑھنا لکھنا تو جانتے تھے مگر وہ حقوق پہ عمل نہیں کر سکتے وہی چیز تھی جو اس نے اسلام آنے کے بعد ممتاز کیا اس دین کی یہی ممتاز بات تھی کہ اسلام نے جب اسلام آیا تو ہمارے نبی نے وہ بانڈریز بنائیں بتائیں وہ بانڈریز کہ دیکھو یہ بانڈریز حدود مقرر کی کہ کیا چیز ہونی چاہیے وہ کیا نہیں ہونی چاہیے اس میں سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق تھے دیکھیں جب ہمارے نبی نے اسلام کا اعلان کیا سا مسلمان تو نہیں ہو گئے نا لیکن ہمیں اپنے نبی کا کیا کردار نظر آ رہا ہے کہ وہ اسار کی منزل پر ہیں اس امانت کی منزل پر ہیں کہ لوگ امین بھی کہہ رہے ہیں صادق بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کورا پھیکنے والی ہے کورا نہیں پھیک رہی ہے تو اس کی اعادت کو جا رہے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ اعادت کرنے کسی مسلمان کیا نہیں گئے وہ ایک کافر کے گھر جا رہے ہیں اس کی اعادت کرنے یہ ہے حقوق العباد یہ ہے وہ دنیا دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ جو مخلوق ہے یہ جو انسان ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے جب ایک کنبہ ہے دیکھیں میرا کنبہ ہے جساں ہم اب آگا ہم محدود کریں میری ایک فیملی ہے میرے بچے ہیں میرے شہر ہیں میرے بہن بھائی ہیں اگر کوئی شخص ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی طرح سے تمام انسان جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اب ہم قطع نظر پہلے ہم اپنی بات کو بڑا کر رکھیں پھیلا کر رکھیں کہ قطع نظر اس کے جیسے آپ نے کہا ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں صرف اسلامی سوسائیٹی نہیں ہیں یہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے موجود ہیں اور ہمیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے تو جہاں ہم کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے بے شرط کیونکہ اس کے دل میں ہمارے لیے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ اپنی مخلوق سے اس کی ماں سے ستر گناہ محبت کرتا ہے ستر ماں سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اسے یہ نہیں کہ اسے مسلمان سے محبت کرتا ہے بے شرط وہ سب سے محبت کرتا ہے یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جہاں آکر ہم بہت غلط ہو جاتے ہیں وہ سویر ہی وہ خالق مسلمان کا بھی ہے دیکھیں ایک ماں کا ایک جو ہے فرما بردار بچہ ہو اس سے بھی ماں محبت کرتی ہے ایک نافرمان بچہ ہو ٹھیک ہے اس کا مقام مختلف ہوتا ہے اس کے دل میں اس محبت ہے لیکن محبت وہ پیدا کرنے والی دونوں کی ہے تو وہ دونوں سے محبت کرتی ہے فرما بردار اور اللہ سے بھی نافرمان بردار اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتی ہے خدا کی دعا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بت ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق ہے تو ہمیں نیکی کرتے ہوئے تو یہ نہ سوچئے اب دوسری پہلو یہ آ گیا کہ آپ کیا ہیں آپ ایک مسلمان ہیں ٹھیک ہے اب آپ آجائے آپ کس کے ماننے والے ہیں آپ کے پاس آئیں میتاہری ہنکی رسول خدا کی بے شماعی مثالیں موجود ہیں اب ہمارے پاس جب مثالیں موجود ہیں اب ہمارا کردار اور عمل معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے تو اب ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ہم نکلے اس معاشرے میں لوگ کہیں دیکھو یہ مسلمان ہیں دیکھو یہ آئیمہ تحرین کا ماننے والا ہے بے شک ہماری آزمائی شیخ لحا سے زیادہ ہے عام لوگوں کی نسبت کیونکہ ہمارے سامنے تو لا محدود لا انتہا مثالیں موجود ہیں جی آمل کل آئیمہ یعنی اپنے آئیمہ تحرین علیہ السلام کی تو اگر وہ ہمارے پاس یہ سب موجود ہے اور اس کے باوجود اگر ہمارے عمال میں ہمارے کردار میں وہ بات پیدا نہیں ہو نہیں ہوتی تو یہ تو بہت اوف والی بات ہے کہ قابل شرمندگی بات ہے کہ یا تو یا لی بات ہے کہ ہم ماننے والے یا کہنا چھوڑ دیں ہم یہ کہنا نہیں کہنا نہیں چاری تھی آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یا تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم شیعہ ہیں ہم مومنین ہیں بے شک اگر ہم یہ لیبل لگا کے معاشرے میں نکلتے ہیں تو تھوڑا سا ان باتوں کا خیال بھی رکھیں کہ جو کہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے بے شک بہت خوبصورت بات ہے یعنی کتنی اس میں گہرائی ہے کہ دیکھئے اگر ہم جہاں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں یعنی ہر قسم کے لوگ مل رہے ہیں مذاہب کے حوالے سے بھی رنگ و نسل کے حوالے سے بھی تو جب ہم رنگ و نسل کا بھی دیکھتے ہیں تو بہت سے امتیازات صرف آج کے نہیں ہیں بلکہ دور جہالت سے وہ رنگ و نسل کے امتیازات آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آنخ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ انسانوں کی دلائی کہ جیسے جناب بلال حبشی کا آپ مثال لے لیجئے کہ کس قدر خوبصورت مثال کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اس سے زیادہ اچھے غنا کرنے والے زیادہ یعنی زبان یعنی زن کی شیری جن کا لہجہ تھا اور بہت یعنی اچھے انداز سے ازان دینے والے موجود تھے لیکن یہ کہ ان کی دوسرے لوگوں نے جب کہا کہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ خزار ازانیں انہوں نے دین لیکن دن ہی نہیں چڑھ پا رہا تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ وہ جناب بلال حبشی کی آواز وہ ازان جتی وہ مقصود تھی کہ ان کی آواز سے ہی جو ہے وہ اس کا آواز سے کونکہ ان کا خلوص ان کی نیت ان کی نیت تو کردار جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کو عزیز تھا تو یعنی رنگ و نسل کی تو امتیاز نہیں ہتم ہو چکی تھی رسول اللہ نے سب سے پہلے بنیاد رکھ دی کہ اگر تم مسلمان اپنے آپ کو بننا چاہتے ہو تو جہاں تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو وہاں اس چیز کا بھی قیال رکھو کہ تم اس کی بنائیوی مخلوق سے بھی اسی قدر محبت کرو گے اور اس میں رنگ و نسل اور کوئی امتیاز نہیں رکھو گے کیونکہ جس طور کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر عرب اور عجم و ایران یعنی وہ بہت عرب و عجم کے کس قدر جو مسائل جو تھے یعنی ایک دوسرے کو نسلوں کو اور قبیلوں کو اور اپنے جو قبائل تھے ان میں ان کو کتنا تفرق موجود تھا کہ تفرق موجود تھا بہت یعنی وہ ان کو پسند کر دیتے تھے رنگ و نزل کل نسل آج تک اگر آپ چلے جائیے ابھی بھی آپ ان علاقوں میں چلے جائیے آج بھی آپ کو وہ چیز ویسی کی ویسی جلتی ہے لیکن یہ کہ کون تھے جنہوں نے ان کو چینج کیا تو کون تھے جنہوں نے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا جن جن لوگوں میں یہ خصوصیات موجود ہیں یعنی ایسی بات موجود ہے تو ان کے علاوہ یعنی ان کے ماننے والے ان کے اصحاب یا جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس کی ترغیب اپنی اولادوں کو اپنے خاندانوں کو دی اور یوں ایک سلسلہ یعنی اسلام شروع ہوا جو مسلمان ہونے کے دارے میں آتا چلا گیا وہ یہ سمجھتا چلا گیا کہ یہ چیز کا تفرقہ مجھے ختم کرنا ہے دیکھیں پہلے یہ تھا جو قابض ہے وہ مالک ہے پہلے جو قابض ہے وہ مالک ہے لیکن اسلام نے بتایا جو قابض ہے وہ مالک ہے جو مالک ہے وہ مالک ہے جس کا وہ چیز ہے جس کا وہ حق ہے یہ اس کے لیے ہے جس کا نہیں ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہم چیزوں مادی چیزوں پہ آ جاتے ہیں ایک ہم آتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کردار بنایا گیا وہ ایسا بنایا گیا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ بے شرط اس میں عدل شامل کیا گیا دیکھیں اب عدل کی تعریفیہ نہیں ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں وہ برابر برابر بلکل بلکل نہیں یہ نہیں ہے عدل یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسے وہ دیا جائے یہ ہے عدل برابری نہیں عدل کا مقصد برابری عدل کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے وہ دیا جائے اس میں بلکہ اس کے لیے سہل بنایا جائے تو یہ ہے عدل تو اسلام کی سب سے بڑے خصوصیت مومنین کی سب سے بڑے خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر عدل ہو ان کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے ان کی ذات سے ان سے کردار سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اب پھر اگر ہم یہ لی بات کر لیں کہ وہی معاشرے کی بات تو ایسا تو کردار ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں پوچھیں آپ کے کردار سے کہ تم کس کے ماننے والے ہو کس کو فالو کرنے والے ہو یعنی وہ احسار جو ہمارے ایمہ تاہرین نے ہمارے سامنے لوگوں کے ساتھ رکھا یعنی وہ جو ایک مثال رکھی اور ان کے احسار کی تھی کہ مثلا وہ کس طرح یعنی کسی غیر کی مسلم کی آیادت کو جا رہے ہیں وہ کس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کس طرح جو بیوائیں ہیں ان کو سیکیورٹی کا ایک یعنی معاشرے میں ایک مقام دے رہے ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس زمانے میں تو بیٹیاں بھی دفنائی جا رہی تھیں زندہ ہونے کے باوجود تو یوں یعنی ایک جو سلسلہ ہے جو احسار محبت ہے یعنی یہ احسار ہے یہ آپسی محبت ہے یہ دوسرے میں رغبت پیدا ہوتی ہے انسانوں کو انسانوں کے یعنی جب دیکھیں انسان ایک ایسی چیز ہے جو جب تک جب اس کو کسی چیز سے رغبت نہیں ہوگی تب تک وہ اس سے ایک تعلق نہیں رکھ پاتا تو یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے تعلق قائم کرے تاکہ رغبت پیدا ہوگا اور جب تک آپ کسی سے اگر آپ کسی سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ آپ کا نیبر ہے چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے آپ اس سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی فاصلہ جو ہے مسیمٹ نہیں سکتے اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی اگر ہم اپنے ساتھ والے ہمسایے کو جا کے نہیں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے تو ہم اس کو کبھی بھی نہیں جائے اسلام میں تو حقوق اللہ بات کیا ہے کہ اگر آپ کا پروسی بھوکا سو گیا اور آپ صبح اٹھے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہے یعنی اتنے حقوق اللہ بات کی بات کی گئی ہے کہ پروسی اگر بھوکا سو گیا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ یہاں چلے ایسے حالات نہیں لگی پاکستان اور دوسری تھرڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے اب یہاں بھی یہ بات آ جاتی ہے مجھے بہت اچھی بات لگی ہے اور یہاں سے یوں بھی لے کے چل سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کال ہے کہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو وہ تم اپنے یعنی دوسرے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تاکہ تمہارا یہ عدل تمہارے اندر پیدا ہو تمہارے اندر احسار پیدا ہو دیکھیں اس میں وہی کہ والی بات آپ کی کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز اب اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں مومنین ہیں یہ ہیں ہم دوسروں کی مدد بھی کرے وہ کرے تو آپ جو چیز اپنے لیے آپ کے پاس اپنے لیے ایک میعار ہوتا ہے آپ بیس چیز اپنے لیے رکھیں بے شک بے شک یہ ایک نیچرل سی بات ہے قدرتی بات ہے لیکن آپ دوسروں کے جب حقوق دینے آئے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اتنا ہی اس کے لیے وہ چیز پسند کرنی ہے جو آپ اپنے لیے پسند کریں دوسرے مومن کے لیے اسے مسلمان کے لیے اگر ہم بات مومن کی کریں تو ایسا نہیں ہے میں اپنے لیے تو بہترین چیز پسند کر رہی ہوں جب کسی کو توفہ دینے کا موقع آ رہا ہے یا کوئی اور ویسے بھی تو وہاں یا اپنے ہاتھ کھینچ دیا جائے یا پھر اس کو کم تر چیز دی جائے اس کی اتنی اچھی نہ ہو جائے میرے برابر نہ آ جائے اسے بلکل وہ چیز پسند کرو جو تم دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں جیسے کہ ملازمین ہی دیکھ لیجئے گھر میں کچھ لوگ ہیں جو ملازمین کو افورڈ کر سکتے ہیں گلام اور لونیاں تک رکھے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں بلکل بلکل جو آپ نے آپ دیکھئے میں ناؤزباللہ اُدھا ملا نہیں رہی لیکن ہمیں بیوی سیدہ کی کردار سے کیا پسند آ رہا ہے کہ اگر جہاں بے فیضہ ان کے گھر میں تو ٹائم بنا رکھا ہے ایک دن تم کام کرو ایک دن میں کام کروں بلکل کس کے ایسا عادل کام کیا رکھا ہے ایسا کیا ہے تو ہمیں وہاں تو یہ کردار مل رہا ہے ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ہمارے ہاں کوئی حلپ کرنے کے لیے موجود ہے کوئی ملازم ہے تو اس کے کوئی حقوق نہیں اس کے بھی وہی برابرے کے حقوق ہے بلکل آپ دیکھیں کہ ہمارے تو امام زہرالعبدین علیہ السلام کی دعاوں میں دعائیں ملتی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے خدمتگاروں کے لیے اپنے غلاموں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں یعنی کہ مولا انہیں دعاؤں میں بھی فراموش نہیں کر رہے بلکل آپ دیکھیں چیزیں دعائیں تو پرسنل چیزوں سے ہیں دل کا تعلق ہوتا ہے جو اللہ تک جاتا ہے تو مولا میرے مولا نے تو ان کے لیے دعائیں کی ہیں تو اسلام کا اور ہمارے امام کا تو یہ کردار نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اور یہاں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ایک وقت تاکہ اگر انسان دیکھئے آپ نے عدل کی بات کی آپ نے دعائوں کی بات کی اب یہاں پہ یہ بھی دیکھئے کہ اگر ہم سب آپس میں ایک عدل رکھیں ایک محبت داری رکھیں ایک دوسرے مسلمان کا خیال رکھیں اس کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں اس کی عزت کا خیال رکھیں اس کے ناموس کا خیال رکھیں تو یہاں پہ اگر یہ سب نہیں رکھیں گے تو قصاص کی صورت نکل آتی ہے پولس انوالو ہو جاتی ہے عدالتوں تک لوگ پہن جاتے ہیں تو یہ سب معاشرتی چیزیں اگر ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں امام محمد باخر علیہ السلام روایت کرتے ہیں جہاں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مومن کے حقوق کیا ہیں تو مولا نے سات حقوق بتائیں جو وہ روایت کر رہے ہیں رسول خدا سے کہ سب سے پہلے اس کا احترام کرو مومن کا احترام کرو دوسرا ہو کیا ہے کہ مومن اس کے لئے اپنے دل میں محبت رکھو تیسرا اس کے اپنے مال میں سے اس کی مدد کرو مدد کرو بلکل اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو اور مر جائے تو اس کے جنازے میں چاہو اور وہی والی بات ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اس کی حرمت کا خیال کرو تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ غائب ہیں یعنی کہ اس وقت موجود نہیں ہے تو اس کی عبرو کا خیال رکھو بے شک یعنی کہ ایسے الفاظ ناستعمال کرو جس سے تو اب یہ ہے اور اس کے بات یہ ہے کہ وہ مر جائے اس کے لئے دعا بھی کرو تو اب سب سے بڑی بات جملے پہ آؤ کہ ساری باتیں ایک تب کتنی بڑی بات میرے مولا کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کی عزت اور عبرو کا خیال کرو یعنی کہ اگر کہیں کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو ایک مومن پہ کوئی حرف آ رہا ہے اس کی انسلٹ ہو رہی ہے اس کی بزتی ہو رہی ہے اس کی برائی ہو رہی ہے تو آپ کے وہ واجب ہے کہ آپ اسے اس کا دفع کریں اس کو ریفنس کریں کہ نہیں یہ یوں نہیں آپ اس کی عزت کی حفاظت کر دیں گے خدا نے کہا اس وقت کوئی آ کے آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس میں آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے تو آپ فارن کریں گے یہ بات ایسے نہیں تو یہ تو ایسے ہوئی تھی یہ بات ایسے نہیں ایسے تو ہمیں چاہیے کہ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن کا حق ہے کہ اگر اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت یعنی کہ کوئی غیر موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں اپنے مومن کی بے شک کہ کہنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی کوئی بیزتی ہو جائے جو اس کی عزت کی طرف نہ جائے کس قدر خوبصورت بات ہے اور مجھے یہاں سے یہ بات بھی یاد آگئی کہ کسی نے ایسی سوال کیا کہ ہمارے آئمہ تحرین میں ایسی کونسی کیا کس طرح یعنی کیا مثال ہے تو جواب میں ہمارے امام نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں کہ جو امام ہوتا ہے یا جو ہمارے امام تھے انہوں نے ان لوگوں کی بھی یعنی جو لوگ غیر مسلم بھی تھے ان کے لیے گواہیاں دی ہیں اب آپ کربلا کا ہی واقعہ لے لیجئے اور کربلا کے واقعے میں کیسی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے حالانکہ وہ لوگ یعنی مسلمان کہہ رہے تھے خود کو پر تھے نہیں اور جو عمل ان سے درپیش ہوا لیکن یہ کہ ہمارے مولا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے مولا یہ چاہ رہے ہیں کہ آخر دم تک وہ ان کی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر ان کی انسانی ہے جو ہے اس کو جگہ سکے کہ شاید یہ کہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ مومن کی ایک نشانی امام جعفر صادی اللہ علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ تم مومن کے لیے ہدایت کا سبب بنو تو یہی بات میں کر رہے ہیں کہ مولا جو ہے ہدایت کا سبب بننے ہدایت کے لیے بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس طرف آؤ تو یہی بات ہے کہ مومن کا اور پھر یہ کر رہے ہیں جان و مال اب ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم کسی مومن کی مدد کیسے کریں دیکھیں اتنا نہیں ہے ہم آئے پاس ہم نہیں کر سکتے کسی مومن دے تو آپ زبان سے مدد کیجئے آپ اخلاق سے مدد کیجئے بیرشل بے کیونکہ انسان کو تو نفسیاتی جو ہے وہ بھی پیسہ ہی مدد نہیں ہوتا اس کی پیسہ نہیں پیسہ نہیں صرف یہ نہیں مدد ہوتا اس کو یہ بھی مدد ہوتی ہے کہ اس کو نفسیاتی طور پر بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسی حالات میں سے بچا لیں جو جس کی ورسے وہ مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے آپ ایک سوچئے کہ مومن کا مقام کیا ہے ایک جو مومن ہم آوے جسے کو مومنین کہتے ہیں بڑے حرام سے لیکن آپ کو پتا ہے جسے آپ مومن کہہ رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے اغلاف کعبہ میں ہارڈ ڈال کر دعا کر رہا تھا پروردگار عالم سے تو میرے کسی معصوم نے دیکھ کے کہا کہ اگر اسے مومن کی حرمت کا پتا ہوتا تو یہ اس سے متوسطیل ہوتا ہے یعنی یہ اس کے ذریعے سے خدا سے دعا مانگتا ہے ایک مومن کا مقام بہت اوچائے دیکھیں ایک مومن کا مقام یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے آپ والدین کے چہرے کی طرف دیکھئے عبادت ہے خانِ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے قرآنِ مجید کو دیکھنا عبادت ہے اور مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیسی خوبصورت بات ہے دیکھیں مومن کا مقام تو پروردگار عالم نے بہت عالی رکھا ہے اب یہ ہے کہ اب ہم اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب یہ ہمائے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک مومن کے حق اچھا دیکھ ایک مومن کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے اس کی پیسے سے مدد کر دیا ایک شخص ہے وہ غریب بھی نہیں ہے ہم پھر اس کی مدد کیسے کر رہے ہیں ہم پھر کیسے اس کے لیے کام آ رہے ہیں تو دیکھیں پھر وہی والے کہ جہاں معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں دیکھیں میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اگر ایک مومن کو اس طریقے سے مسکرا کے دیکھا جائے کہ اس کا دل شاد ہو جائے تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے تو بس مسکرانہ سیکھ رہیز ہے یہ تحقیقت ہے کہ آپ دیکھیں اور اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے پاس تو کیونکہ ہمارے وہی بڑا ذریعہ مجالس ہوتی ہیں ہمارے پر تو بہت مجالس ہوتی ہیں ہم تو کتنا ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لیکن یہ کہ اس طرح دل سے شاد ہو کر اگر ہم ملیں تو میرے حال میں ہم کس قدر ثواب حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں موقع مل رہا ہے ہمیں مولا اکھٹے ہونے کا موقع دے رہے ہیں کہ ہم مجالس میں اکھٹے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اگر خیال کریں تو ہم دوسرے مومنین کے ساتھ ان کا حقوق کا خیال کریں ان کے ساتھ خسن اخلاق سے ملیں تو ہم کتنے دلوں کو شاد کر دیں گے اور کتنے غلاموں کو ازاد کرنے کا ثواب جا ہے وہ حاصل ہوگا دیکھیں ایک جوڑی بات ہے کہ جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں کیونکہ تو ذہن میں بہت پیسہ دو دیکھیں اللہ نے کتنے چھوٹے چھوٹے عمل رکھے ہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے کوئی دوسرا مومن آیا آپ کے پاس جگہ کی دیں گے کہ آپ نے پاؤںوں کو سمیٹ لیا جس سے آپ کا دوسرا مومن یہ بھی ایک نیک عمل ہے یہ بھی ایک نیک عمل ہے آپ کے لئے اس مجلس میں اس ملاد میں اس محفل میں کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹا کہ آپ کو دوسرا بھائی اس جگہ پہ آ کر مجھے یہاں یہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابی تھے اور وہ توافع کعبہ میں مصروف تھے تو ایک شخص آیا جو آ کر اس نے دوسرے شخص کو جو ان کا صحابی تھا اس کو باہر بلانے کے لئے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو جیسے کہ وہ اس کو یعنی لے جانا چاہ رہا تھا فوراں تو اس نے مولا کی طرف نگاہ کی تو مولا نے اسے کہا کہ تم جاؤ وہ سوال کرنے لگا مولا نے کہا کہ تم جاؤ تو اس بات پہ جب بعد میں وہ شخص آیا تو مولا نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نے اس کی ضرورت پوری کر دی اس نے کہا یعنی کہ مولا اس چیز سے جانتے تھے تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں لیکن یہ کہ یہ جو تواف کو چھوڑ کے جانے کا ایک وہ میرے اندر وہ ایک الگ سی وہ کلک تھی تو اس کا تو مولا نے کہا کہ تم نے جو احسار اس وقت خدا تعالیٰ کے ایک تواف میں تم نے مومن کی مدد کی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کی جس کو بہت ضرورت تھی تو تم نے کس قدر ستر حجوں کا جو تم نے ایک لحاظ سے ثواب لے لیا تو یہ ایک تواف جو تھا یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عبادت میں انسانوں کا خیال دیکھیں والی بات ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے اور وہی بات ہے کہ اللہ تو جب خوش ہو ایک ماہ کا خوش ہوتی ہے جب اس کا بچہ خوش ہو دیکھیں اللہ کا خوش ہو جب اس کی مخلوق خوش ہوگی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق کو شاید کسی وقت معاف ہوا دے لیکن جب وہ بندے کے حقوق ہم نے ایک دوسرے کے پاس چھوڑ دیئے بے شک قیامت کے دن اللہ کہے گا اس سے معاف پروا کراؤ بے شک آپ دیکھیں یہ حقوق ہے اب آپ یہ آپ نے کہا کہ واقعی آئیمہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی میں ہم ایک چھوٹی سے بھی مدد کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہے کتنا ہے کیسے اب آپ کے کہنے میں مجھے خیال آئے ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہے ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے اپنی حاجت کسی رکے پر رکھ کے مولا کی طرف پیش کی تو مولا نے اسے جلدی سے جیب میں رکھا اندر گئے اور شرفیوں کے ایک تھیلی لاکر اس شخص کے ہاتھ پر رکھی تو جو صاحب بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اس میں سے کسی نے کہا مولا آپ نے اتنی ساری مدد کر دی پوری تھیلی دے دی آپ رکا پڑتو لیتے ہیں کیا پتا اس نے کوئی چھوٹی سی چیز مانگی تو مولا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جتی دیر میں اس کا وہ پرچا اس کا وہ خط پڑتا اتنی دیر اس کے دل میں یہ ذہن میں خیال آتا کہ مولا دیں گے یا نہیں دیں گے کتنا دیں گے تو مولا نے اسی مولت نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ سکے بدگمان ہو سکے بدگمان ہو سکے یا وہ سوچ سکے اب کتنا ملے گا بس مولا کو اندازہ ہے مولا کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حاجت ہے تو مولا نے اس کی حاجت سے بڑھ کے اسی لمحے مولا نے اسنا وقت بھی نہیں چھوڑا کہ اسے سوچیں سمجھیں دیکھیں مولا نے اس کی حاجت کو دیراوا کیا ہمارے لیے میں تو کتنی خوبصورت مثال ہے نہ دیکھئے کہ اگر ایک بہن بھائی ہے کوئی ایسا ضرورت مند یعنی ہمارا مسلمان بھائی ہے اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اس کے لیے جو ہے وہ مانگے مانگے اگر تم مانگ لیتے میں تمہیں دے دیتا یا میں دے دیتی تو لیکن یہ کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دوسرا مسلمان بھائی یا بہن جو ہے وہ تکلیف میں ہیں تو ان کی بولنے سے پہلے مدد کر دو اب یوں بھی ہے کہ جیسے دیکھئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں وہ آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں لیکن اپنے نفس کی کمزوریوں کی ورہا سے آپ سے معافی نہیں مانگ سکتے آپ انہیں معاف کر دیجئے بہت خوبصد بارات نے کی کہ آپ ان کی معافی کا انتظار نہ کیجئے یہ بہت خوبصد بارات نے کی کہ آپ ان کی معافی ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اس نے ہم سے کی آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دی اللہ کے لیے اس کی معاف کر دی کیونکہ اس کی جزا مجھ کو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ علیہ دا بات ہے کہ ان کے دل میں بھی شاید یہ خیال آجائے اور کہیں وہ نادم ہو جائیں کہ ہاں یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو ہے فلاں وقت پہ اس طرح کی بات کی تھی جو کہ وہ نامناسب تھی تو لیکن یہ کہ یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ کے ساتھ تک اس کو معاف کر سکتے ہیں حال بتا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ بحیثیت مسلمان کے آپ بھی مسلمان ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تو کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد اس کی معافی ہو جائے مانگ لیں معافی ہو جائے بجائے ہمارے پر ذمہ داری دیکھیں وہی والی بات کہ ہمارے پر ذمہ داری تھوڑی سی اس کی زیادہ آجاتی کہ ایک مسلمان اور پھر مومن بلکل بلکل یا تو ہم اس دائرے سے نکل جائیں کہ ہم اپنے مولا کے ماننے والے ہیں ایک مومن کہلاتے ہیں ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں عمل بھی کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پر ذمہ داری دیکھیں وہی والی بات کہ مولا تو اتنی جلدی بس حاجت روا آیا ہے اس کی حاجت کو دور ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ مانگے ہم سے مانگے ہم سے تو شاید اگر ازت نفس اس کی عزت نفس مجروع ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو اس کی عزت نفس مجروع ہو اور اس طریقے سے مدد کیجئے دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے مدد کا کہ اس طریقے سے مدد کرنا ہاتھ اوپر کر کے کہ وہ آپ کا احسان مد ہو ایسا آپ اس طریقے سے مدد کیجئے کہ وہ آپ دوسرے ہاتھ کو اس کا پتا نہ چلے اور دیکھیں امانت رکھیں اس کے اس راز کو اس کے اس بات کو دیکھیں امانت داری بھی ایک مومن کی نشانی ہے یہ میرے حال میں یہ محبت کو بڑھاتی ہے یہ چیز کے اگر آپ اس کا راز رکھیں دیکھیں یہ سے محبت بڑھاتی ہے یہ پروردگار عالم اس سے آپ کے درجات کو بھی بڑھاتا ہے بے شک جہاں ہمارا عمل یہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم ہمارے درجات کو بڑھا رہا ہوتا ہے جہاں ہم اس کی مقلوق کا پردہ رکھتے ہیں دیکھیں وہ ستارالعیوب ہے وہ ہمارے کتنے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اور یہ یقین کیجئے کہ اگر ہم دوسروں کی باتوں کا پردہ رکھیں گے تو اللہ ہماری باتوں کا پردہ رکھے گا بے شک تو یہ معاشرے میں ایک مومن کا کردار ہے بے شک کہ وہ دوسرے کے عیبوں کو ایسا نہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے آپ کو تو آپ اس کی تشیر کریں آپ یقین کیجئے ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ستارالعیوب ہے بے شک تو ہمارے عیبوں کو پردہ رکھتا ہے تو ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے چاہے جس قدر بھی ہم اس کو مقام دے لیں سوائے ذات باری طالع کے یا اس کے معصومین کے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہے ہر لحاف سے ہم نے بہت بہت سے ایسے بلکہ مثالیں موجود ہیں بلکہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہم نے بھی سنی ہوں گی بزرگوں سے سننے چلے آ رہے ہیں کہ بہت بہت سے پارسا لوگ بہت بہت سے امان اماندار لوگ جو ہیں اگر ان میں وہ معمولی سی بھی غرور آ جاتا ہے اپنے دیئے ہوئے کا یا اپنے کیے ہوئے کرم کا یا اپنے کیے ہوئے کسی نیکی کا تو اس سے ان کے تمام عمال ضائع ہو جاتے ہیں صحیح اب دیکھیں وہی والی بات کہ اب آپ کے عمال بھی ضائع ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ ایک جو ہم نیکی کی تصور لاتے ہیں کسی کی مدد کا تصور لاتے ہیں تو ذہن میں وہ پیسے کا تصور آتا ہے دیکھیں نیکی آپ زبان سے کر سکتے ہیں اپنے عمل سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایک شخص پریشان بیٹھا ہے اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے کچھ کوئی غمزادہ بیٹھا ہوا ہے آپ اسے کچھ ایسی بات کیجئے کہ اس کا دلشاد ہو جائے دلشاد ہو جائے اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگنا ہے اگر آپ اس کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو نیک نیتی کے ساتھ اسے مشورہ دے دیجئے اگر اس کی پریشانی دور ہے یہ بھی یہ بھی نیکی ہے یہ بھی مومن کے ساتھ اس کی ہیلپ ہے بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے 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 دوسرے کے پاس نہیں ہے تو ہمیں امام کہتے ہیں کہ اپنا خدمتگار وہاں بھیجو پہلے وہاں بھیجو پہلے اس سے پہلے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ مومن بھائی کی طرف بھیجو وہ بھی اس کنیشن میں کہا کہ اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب تو بہت عصار کا مذہب ہے اس میں یعنی ہم یوں اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو اور معم کرنا ہے اس میں اپنے عصار میں اور زیادہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھراوہ ہو تمہارا مومن بھائی بھوکا ہو تم سیر ہو وہ پیاسا ہو تمہارے پاس لباس ہو اس کے پاس لباس نہ ہو ایسا نہ ہونے پائے تو بس یہ ہے کہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ جس طریقے سے چاہیے اچھا پھر ایک بات یہ ہوتی کہ مدد کا ایک دائرہ میں یہ سوچوں کہ میرے پاس اتنا ہوگا تو میں اتنے کی مدد کر دوں جتنا ہے اتنے میں سے اتنی ہی مدد کر دیں زیادہ کا انتظار خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے گا لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بے شک اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز چھوٹی لگ رہی ہے اتنی سی چیز سے کسی کے کیا کام آئے گی میں کیا مدد کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے اس کی ضرورت پوری کر دیں ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی چیز اس کے لئے بہت اس کی ضرورت کو پورا کر دیں اس کے لئے بہت کارامت ثابت ہو سکے یہ ہمارے ایسے جذبات ہیں اگر ہم اپنے نفس کی ان باتوں پر غور کر لیں کہ ہمارے اندر یہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ جیسے ہم پزیسیو ہیں اپنے بارے میں ہر چیز کو جیسے ہم چاہتے ہیں ہمیں نفسہ نفسی ہے اس چیز کی کہ ہر اچھی چیز ہمیں مل جائے ہم ہر چیز اپنے لئے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے چلے جائیں لیکن یہ کہ زندگی جو ہے وہ زندگی اور موت اس کے حوالے یعنی اس کی ذات نے لکھ رکھی ہے خدا جانے ہماری کتنی زندگی ہے اور ہم اس سے کتنے سے زیادہ جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے لئے اچھی رکھتے ہیں ہمیں کردار جامعہ سیدہ کا کیا مر رہا ہے شادی ہوئی ہے سائل نے سوال کیا ہے تو اپنا اونسی لباس جو سب سے خوبصورت زندگی ہے سب سے خوبصورت جوڑا آپ کے شادی کا جوڑا ہوتا ہے بی بی جو ہے وہ خیرات کر دیتی ہے سبحان اللہ خوشنودی الہی کے لیے اپنی ضرورت کے لیے امام جس سے ہم نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا تھا کہ ہم امام بی بی کے لیے پوری کوشش کر کے وہ ایک انار لے کر جا رہے ہیں زندگی کا حصول یہ ہے زندگی میں بی بی نے ایک ہی فرمایش کر دی وہ بھی بڑے اسرار سے مولا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کچھ فرمایش کیجئے میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں بی بی نے ایک انار مانگا مولا محنت کر رہے ہیں وہ انار لے کر آ رہے ہیں راستے میں سائل ملا سائل ملا اچھا اب یہ ہے کہ سائل ملا اس نے کہا کہ نقاط محسوس کر رہا ہوں کہیں سے انار مل جائے میں اس جذبے تک جانا چاہ رہی ہوں کہ میرا مولا بیٹھ گئے لو بھئی آدھا نار لے لو اب طبیعت بہتر ہے میں چلوں مولا آدھا اور مل جاتا زیادہ بہتر ہو جاتی تو مولا اس نے وہ آدھا بھی دے دیا اب اس پر دیکھیں دو کردار ہیں ادھا ہمیں بی بی کا کردار نظر آ رہے ہیں بی بی کا کہ اپنا جوڑا دے رہے ہیں انہوں نے یہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں بہترین خیرات کروں گی میرا شہر خوش ہوگا ادھا مولا جانتے ہیں اگر کسی کی بہترین خیرات کروں گا تو میری بی بی کو دلیں خوش ہی اسے وہ انار کھا کے اتنے خوش ہی نہیں ہوگی جتنے جو اسے پڑا چلے گا کہ علی نے وہ جو میرے لئے چیز لارے تھے کسی کی راہے خدا میں دے دی تو بی بی کو زیادہ خوش ہی ملے گی یہ اور بات ہے کہ جب مولا چلے تو گھر پر بی بی کا مرتبہ یہ کہ دیکھا کہ انار بھرے ہوئے رکھیں کہا کون لائے کہا کہ آپ کے نام سے کوئی دے کر گیا ہے تو یہ تو خیر ان کی منزلہ تھی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں ابھی میرے پاس کوئی ایک چیز ہو میرے گھر میں کسی کو ضرورت ہو کوئی اور مانگ لیں تو میری تو گیا رہی ہے میرے فلاں کے لئے میں لے کے جا دی میں کیسے دے دوں یہ ایک نیشن ایک خدرتی چیز ہے ایک ماں کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی اولاد سے چھین کر کسی اور کو دیں کسی کی بیوی کو ضرورت ہو بیوی گھر میں گھسنگا تو میرا کیا حال کرے گی کہ ایک فرمائش کیتی تم نے وہی پوری نہیں کی لیکن مولا جانتے ہیں کہ اگر جب بیوی کو پرچھا لے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ میری فرمائش خدا کی رحمہ خیرات کرتی گئی تو انہیں خوشی ہوئی ہمارے نفس کی سرکشی وہ کبھی کبھی ہم پر غالب آجاتی ہے ہمیں اکثر غالب آجاتی ہے یہ بلکل بہت یعنی ایک ایسی بات ہے جو ہمارے لئے راہے یعنی کیا کہہ سکتے ہیں مشل راہ ہے مشل راہ ہے یعنی مولا کا کردار ہمارے آئمہ تحرین کا ہر ایک اپنی ایک جگہ کردار ہماری جو حدیث روایات ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں تمام دوسرے لوگوں سے مختلف کر دیتی ہیں کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں بلکہ یوں دیکھا گیا ہے بات کہنے کی نہیں مجھے اپنے خود ہمارے اپنے بچے جب سکولوں میں جاتے ہیں ہم ایسی قوم میں سے ہیں کیونکہ ہمارے مجالس ہوتی ہیں ہمارے روایات بیان ہوتی ہیں مولا کا عصار مولا کی قربانی یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں ہمارے بچے ان باتوں کو سنتے ہیں اور سکول میں جب بچے دوسرے بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات یوں کیسے کرتے ہیں یا یہ عمل کیوں کرتے ہیں ان کے مسلمان ہونے پہ ان کو تو ہمارے بچوں کے پاس میں اس چیز میں بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہوں کہ ہمارے والدین اتنی اچھی اپنے بچوں کی پروش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے سکول میں ان کو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں اور بلکہ آئیم آئی تحرین کی جو حادیث ہیں ان سے بیان کرتے ہیں تو اس طرح علم جو ہے وہ پھیلتا ہے وہ چیز پھیل رہی ہے اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے حالانکہ وہ غیر مسلم بچے ہیں جو ان کے ساتھ سکولوں میں ہمارے ہاں خاص طور پر لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تمام مسلمان یہاں صرف یہ دیکھئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ مومن کی بات ہو رہی ہے تو مومن یہ نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہوگا مومن وہ بھی ہو سکتا ہے جو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ مومن وہ ہے جو اللہ کے ایک خاص قائدے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے مطابق عمل کرے اب یہ دیکھیں کہ مومن جو ہے وہ کون سا شخص ہے مومن وہ شخص ہے جو چیارٹی اوگنائزیشن چلا رہا ہوگا مومن وہ شخص ہوگا جو غریبوں کی مدد کر رہا ہوگا اب یوں نہیں ہے کہ صرف ہم یوں دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں بات یہ ہے تھوڑی سی مسلمان حضرت کے ساتھ کہ دیکھیں مومن کے لیے زیادہ ہے اسے ایم اے ولایت علی پہ سب سے پہلے ہونا بیسک چیز ہے کہ ولایت علی پہ یقین ہو اور دوسری بات یہ اب یہ ہے یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کے دروازے پہ کوئی آیا ہے مانگنے اب آپ اس کا انٹرویو کریں گے پورا کہ بھئی یا تم مومن ہو مسلمان ہو یا نہیں مومن وہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کس کے نام پہ مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اسے آپ دے دیجئے بلکل آپ اپنے ہوئی پہ کہوں گی کردار و عمل خدا نے جب یہ کہا کہ تم پہ پروسی ہو چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے یہ آپ کو پروسی کی اچھا اس میں آپ کو کہیں یہ دیفنیشن نہیں ملتی ہے کہ چالیس گھر دائیں جو ہے مسلمان چالیس گھر بائیں کہ مسلمان چالیس گھر آگے نہیں آپ سے کہہ دے گا کہ آپ کا پروسی آپ کے شر سے محفوظ رہے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے اب اس میں جو بھی ہے جو بھی ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے اس کے آپ کو مدد کرنی ہے اس کے ساتھ اس نے اخلاق کرنا ہے وہ ساری چیز ہے اب اس میں آپ مسلم غیر مسلم ہمیں بعد اس لیے زیادہ غیر مسلم کی کرنا ہے کہ ہمارے پروس میں بہت لوکلی لوک ہیں جن کے برابر میں کوئی مسلمان رہ رہے ہیں ہم اکیلا کوئی گھر ہوگا جو چالیس میں سے ایک ہوگا پھر چالیس گھر آ پانچ گھر چالیس گھر بعد کوئی دوسرا مسلمان رہ رہے ہیں اس لیے اپنے آپ کو محدود نہ کیجئے اپنی نیکی کو محدود نہ کیجئے لیکن یہ کہ یہ کیسا سلسلہ ہے جس کو آپ کھلا رکھئے جس کے لیے آپ اپنا اپنے ذہن کو وار رکھئے کہ آپ تعلیم جو ہیں وہ اپنے بچوں تک پاس آن کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ وہی مثالیں جا کے سکولوں میں دے رہے ہیں آپ کی جو اپنی عمل سے یہ بات نظر آنی چاہیے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے ہیں وہی چیز آپ کے بچے اس چیز کو فالو کریں گی کہ وہ بھی اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں گے اور عزت احترام سے پیش آئیں گے اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے کرتے ہیں یہ مومنین کے بچے ماشاءاللہ سے اس چیز کی جو ہے یہاں پہ میں کہوں گی کہ بڑا کردار ہمارے علماء اکرام میں خیال ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کرتے ہیں لیکن جتنی ماشاءاللہ میں یہاں دیکھتے ہو کہ علماء کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہاں جتنے میں دیکھتے ہیں چینل کوشش ٹی وی ہے کوشش پہ لگا ہے کوئی ہمارا ہدایت چینل ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دیکھیں جو بھی جتنے بھی مومنین کے چینل ہدایت ہے اور جو بھی جب میں سب کے نہیں بات کروں گی اور دوسری بات یہ ہے اور جو ہے جو ہماری یہاں پہ کمیونیٹیز میں جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہوتے اس پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ محنت کی جا رہی ہے یہاں پہ ہمارے علماء دین اچھا وہاں ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جی سب مسلمان ہیں بے شک کیونکہ وہ معاشرے میں لوگ ایک دوسری سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا بہت سے چیزیں ہم اپنے ہیں وہاں پہ تو چالیس گھر واقعی مسلمانوں کے ہوتے ہیں اس طرح بھی دائے بائیں اور آگے بسی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں زیادہ وہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں ہمارے جو مجالس پڑھی جا رہی ہیں جو ہمارے ملاد پڑھے جا رہے ہیں اس میں اسی لیے اس طرح کا پڑھا جاتا ہے اسی لیے پرموٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہمارے بچوں کو جو چیزیں کیونکہ جب وہ ایک اسلامی معاشرے میں باہر نکلتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پڑوس سے بھی کھا کر آیا ہے تو حلال کھا کر آیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے پڑوس ہی نے حرام نہیں پکایا ہوگا یہاں جو ہمیں وہ چیز سکانی ہے اپنے بچوں کو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں والدین کو خود اس کے پر پابندی کرنی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک نیک ہو اس میں عصار ہو اس میں محبت ہو اس میں خلوس ہو تو پہلے وہ سب چیزیں مجھے اپنی ذات میں پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے میرا بچہ دیکھے گا کہ میرے والدین کس طریقے سے کرتے تھے بلکل تو وہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارا صرف یہ نہیں ہے مقصد کہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں یہی بات ہم پہ بھی لاغو ہوتی ہے کہ جب اس بات کو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ذات میں بھی وہ عمل جو ہے وہ عمل شامل کرنا پڑے گا دیکھے بات کا اثر جب ہوتا ہے جب آپ کی ذات میں شامل وہ چیز آپ کی ذات میں شامل ہے تو آپ کی بات کا اثر ہے ورنہ تو اس بات کا اثر آپ کا نہیں ہوگا آپ سے بھی ایک بول رہے ہوں گے آپ کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوگا تو یہی بات آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے آپ کے معاشرے کے لیے بھی ہے اپنے مومنین کے لیے بھی ہے دیکھیں پھر ماظر کے جہاں مومنین ملتے ہیں دستا کی باتیں بھی ہوتی ہیں کنٹرول کریں مولا نے کہا جب مومن اچھا سب زیادہ برائی کہاں ہوتی ہے جو نہیں ہوتا اس کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں جب کوئی ایک مومن موجود نہیں ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کر وہ حفاظت یہی ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے غلط بات کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ میں محفی چاہتی ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی غائب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی بلکل کہ میں اس کے حق کے لیے موجود ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے تو ہم اس کی برائی کر دیں گے لیکن یہ کہ جب اس کا عدل اللہ تعالی نے خود اپنے احتیار میں لے لیا تو اس کا گناہ جزا کے لیے آپ تیار ہو جائیے بلکل 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 اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ جو غیبات برائی اس کو روکا گیا بلکل کیونکہ اللہ تعالی دیکھیں وہ عزت دینا اور عزت و زلت عزت و منتشہ واتذل و منتشہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالی کے احتیار میں یہ ہمارے احتیار میں یہ اس نے جیسے زندگی رو موت اس کے احتیار میں سی طرح آبرو اور زلت جو ہے وہ بھی اسی کے احتیار میں ہے کوئی بھی کسی کو نہ زلت دے سکتا ہے نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے ہاں دنیاوی باتوں میں کہیں تھوڑی بات اگر کسی کو کوئی عزت دے دے تو وہ علیدہ بات ہے یا زلیل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی علیدہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رکیے کہ جو شخص وہاں موجود نہیں ہے اور اس کی کوئی زلت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جو عادل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دعا مجیر کا شہد الفاظ ہے یہ کہ نا کہتے ہیں وہ جسے عزتیں عطا کرتے اسے دنیا مل کے زلیل نہیں کر سکتی جسے وہ زلیل کرتے اسے کو عزتیں عطا نہیں کر سکتا تو بات یہ ہے کہ اسی لیے اب یہ ہے کہ عزت تو اللہ کو دینی ہے کا کسی کو دینی ہے تو آپ کیوں گناہ گار ہو رہے ہیں اس چیز میں شامل ہو کر آپ یہی سوچیں کہ خدا عزت دینے والا ہے اس مومن کو تو میں بھی ذرا کو آوش کرو کہ اس کی عزت کی حفاظت کرو تو بس عمل میں شامل ہو جاؤ جو اللہ گناہ میں شامل نہ ہو بس گناہ میں شامل نہ ہو بنا اس کی سزا جو ہے وہ اس کی تو دینے کے طریقے اور ہیں اور ہیں اور پھر جہاں تا حقوق کی بات ہے دیکھیں یہی چھوٹے چھوٹے حقوق ہوتے ہیں مومن کے ایک دوسرے پر حقوق یہی ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے کردار سے آپ کے عمل سے کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو یہاں پہ یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ ہماری خواتین کے لیے خاص طور پر کہنا چاہتی ہیں خواتین کے لیے کہنے کے لیے تو خیر بہت کچھ ہوتا ہے دیکھیں معذرت کے وہ اتنا کہ ایک مسکر آ کے بھی کام چاہت میں بھی مسکر آئی تو میں نے بہت کچھ کہا دیا یہ شاید صاحب خواتین کا آپ نے کہا کہ خواتین کے کچھ کہنا چاہتی ہے تو یقیناً بہت کچھ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں خواتین کی تھوڑی فطرت ہے خواتین کے اب کیا میں بھی خاتون ہوں میں بھی اس میں شامل ہوں گی یقیناً کہنا دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات کو ٹویسٹ کرنا تھوڑی سی بات کو بیان کرنا جو نہیں تو دیکھیں تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے میں یہ کہنا چاہوں گی تھوڑا سا اپنا خیال کے بس یہ سوچنے کسی کے لیے کوئی بات دیکھتے ہوئے اگر وہ اگر وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ یہ ہے کہ کسی کے لیے جب بھی کوئی بات کریں خواتین خاص طور سے جب وہ بات کر رہی ہوں تو بھلے وہ جس کے لیے کر رہی ہیں وہ نہیں سن رہا خدا سن رہا ہے بے شک یہ خیال تو ہمارے پاس ہمیشہ ہی رہنا چاہیے نہیں کسی معصوم کا ہے کہ کوئی شخص آیا اس نے کہا کہ مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں پھر اچھا تھا مولا ہے کہ تم وہاں بس گناہ کر لو ٹھیک ہے ایسے گناہ کر لو کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں تمہیں یہ خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے اس چیز کا گناہ کرو جو چیز میں اللہ نے عطا نہیں کی ہو اور یہ پوری بات ہے بہت لمبی مولا کی تو باہر میں اپنی بات پہ رہوں کہ یہ دیکھئے کہ خواتین کے بس تھوڑا سا اگر ہم اپنی سوچ اور زبان کے کنیکشن کو تھوڑا ملا لیں کبھی ہوتا ہے کہ ارے بھی زبان سے نکل گئی کیا کریں کہ تھوڑا اس کنیکشن کو کر لیں کہ پہلے سوچیں پہلے تو لیں اور پھر بولیں بے شک اور اگر خنان حضرت ٹھیک ہے آپ پینٹرس بھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح بھی ہو جس کے لیے کوئی بات برائی کی جاری ہے وہ بات صحیح بھی ہو لیکن پھر بھی بس یہ سوچ لیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی مولا نے کہہ دیا کہ مومن کا حق ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو نورمل خواتین کی محفل میں ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں ہوں یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ وہاں پر ایک عورت کی اس کے اس کی عبرو کے حوالے سے اس کی عزت کے حوالے سے تھا کہ مثلا وہ شخص وہ عورت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم سنگ ریز کریں گے تو اس پہ پتھر ماریں گے تو لوگوں نے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جو روح اللہ ہیں جنہوں کیوں کہ اللہ تعالی کے بہت محبوب نبی ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں سے کہا کہ ہاں مارو پتھر لیکن سب سے پہلے پتھر وہ اٹھائے گا جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو اگر وہ پرفیکٹ ہے اگر وہ مکمل انسان ہے تو وہ پتھر مارے ورنہ نہ مارے تو یوں ایک ایسی مثال ہمارے پیغمبروں نے ہمارے سامنے چھوڑی ہیں کہ انسان یہی چیز اگر جیسے خواتین کے حوالے سے آپ بات کریں تو مجھے یہاں یہ بات آئی کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرنے لگیں تو یہ سوچنے کہ کیا یہ کل کو یہ بات مجھ تک دھورا کے آہ تو نہیں جائے گی کیا یہ بات یا میں کہنے تو جا رہی ہوں کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی بھی عورت کے بارے میں تو کیا میرا یہ حق ہے کہ یہ سنگریزہ میں واقعی کسی کے مار سکو تو یوں چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ہماری زندگی میں جو جو میں سمجھتی ہوں بڑی مثالیں ہیں بڑی مثالیں ہیں جو ہمیں ترغیب کرتی ہیں کہ ہم اپنے مزاج کی دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ بس آپ اگر وہ یہ کہ آپ ہر لمحے یہ دیکھئے کہ خدا سن رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے اور پھر جب کسی کا کوئی عہم نظر آئے تو اپنے کسی عہم کو یاد کر کے سوچئے دیکھیں سب میں ہوتے وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جو آپ نے سوچوں میں کیے کسی اور کو نہیں پتا آپ کو تو پتا ہے مجھے تو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے تو سوچیں کہ اللہ نے آپ کے ان عہبوں کا پردہ رکھا ہوا ہے جو آپ نے تنہائی میں کیے ان گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے جو آپ نے تنہائی میں کیے تو جب اللہ ان گناہوں کا اللہ آپ کا پردہ رکھ رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ کے پر بھی اللہ کیونکہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا پردہ رکھی ہے کسی بات کا پردہ رکھی ہے انسان جب خدا تعالی سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو یا نماز ادا کر رہا ہوتا تو اس کے زمان میں کئی بار بہت سے ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو کہ ذاتِ الٰہی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا کربی دیتے ہیں لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں رہ جاتی ہے بات کئی بار آپ اپنی یعنی اگر ایسا ہو تو آپ کو شاید وہ نمازیں بار بار دہرانی پڑیں دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم آیا تو مومنین کی حقوق یہ نہیں کہ ہماری امام کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی مدد کرو اس کے ہمارے ہیں تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر مر گیا تو جنازے میں جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کتنی بڑی بات ہے مولا کہہ رہے ہیں اس کے لیے مومنین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو بے شک بے شک جو مومن اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو صرف اچھے الفاظ سے یاد کرو یاد کرو یاگر آپ کو اس کی کوئی برای اگر اس دنیا سے کوئی مومن چلا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے کہ اب تو وہ مر گیا وی اب کر لو اس کی بات نہیں جب تو اور ذمہ داری بڑھا دی کہ اگر اس کی کوئی بری بات پتا ہے تو تم اسے ڈسکس مت کرو بے شک تمہیں جو اچھی بات اس کی پتا ہے اس کی ہمیشہ تعریف کرو اس کا ذکرہ خیر کرو اس کے مرنے کے بعد بے شک یعنی دیکھیں ہو سکتا ہے اس شخص نے اس مومن شخص نے کسی غریب کی مدد کی ہو وہ کسی سوالی کو نہ مورتا ہو وہ شخص کسی یتیموں کا خیال رکھتا ہوگا یا وہ خیرات کرتا ہوگا یا بیواؤں کا خیال رکھتا ہو تو یعنی اس طریقے سے اس کی جو زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں یا جانتے ہیں اس نے کوئی اچھے عمال کی ہیں تو ان کو ہائلائٹ کر دینا چیز مرنے کے بعد کے زندگی میں بھی آپ دیکھیں جب کسی کا کوئی برا خیال آئے آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کہ اس میں یہ فلا برائی ہے تو یقینا اس میں کوئی ایک اچھائی بھی آپ کو پتا ہوگی تھوڑا تو غور کر لیں کہ اس کے اندر یقینا کوئی اچھائی بھی ہوگی تو آپ کوشش کیجئے تو اجھے اس میں یہ کہ ما شاء اللہ آج کا معاشرہ باشعور معاشرہ ہے ہر شخص باشعور ہے اس کی تعلیم چھوڑ دیجئے ایک شعور تو جس نے کم تعلیم حاصل کی ہے جو کم انسٹریٹوٹ میں گیا ہے اس کے پاس بھی ہے آج کا آج کا دنیا تھی فاسٹ ہے کہ سب کے پاس شعور ہے تو تھوڑا سا اپنی سوچوں کو اپنے کنٹر تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ یقین کریں آپ تھوڑی سی پریکٹس کیجئے اپنی سوچوں کو کنٹرن کرنے کی میں یہاں کہتی چلوں کہ ہم بہت جلدی جج کرتے ہیں ہاں اب جج نہ بنیے بہت جج مت بنیے ہم جو جج بنتے ہیں یعنی ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں یہ کرتی ہوں میرا کردار ایک مثالی کردار بن چکا ہے اور یا میں تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں یا میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں اور اگر کوئی دوسرے کو ہم غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو فوراں اس کی کیٹیگری چینج کر دیتے ہیں مومن کے لیول سے ہٹا کے اس کو نیچے لے آتے ہیں ہمارا جج بنا یعنی ہم کسی کی نماز بسند دیکھ رہے ہیں ہم بہت زلدی کہتے ہیں اے تم یہ کامیسا غلط کرو اب دیکھیں اس کے آپ نے بات کی ایک بات مجھ ایک چھوڑا واقع ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام گیا آج ایک شخص کوئی غلطی نظر آتی ہے وہ سامنے سے ٹوک دیتا ہے اے تم یہ غلط کرو اچھا جس نے غلطی کر لی غلطی سے وہ شرمندہ ہوا اچھا ہمارے اماموں کا کیا کردار ہے کہ دونوں شہزادے بھی چھوٹے ایک شخص غلط وضو کر رہے ہیں نماز میں غلط وضو کر رہے ہیں مسجد میں چھوٹے امام تھے امام کی اولاد تھے نبی کے نواسے تھے کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ یہ غلط وضو کر رہے ہیں نہیں لیکن طریقہ کیا ہے میرے امام کا کہ ایک بھائی نے کہا میں غلط وضو کرتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح کرو آج اچھا اس کا دیکھیں اس میں اصلاح کا کیا طریقہ ہے کہ ایک بھائی غلط وضو کر رہا ہے دوسرا بھائی دوسرا امام جو اسے بتا رہا ہے تاکہ جو غلط اس کی عمر میں بڑا ہو غلط وضو کر رہا ہے وہ سن لے دیکھ لے دیکھیں نا وضو کا طریقہ کیا ہے اچھا آج کیا ہے کہ ہر شخص نے معاشرے کو صحیح کرنے کی ذمہ داری اپنی لے رکھی ہے اول طریقہ کیا ہے کہ معذرت کہا میں مجلس پڑھتی ہوں جو میرے زمین میں تو بہت بڑی ذا کروں میں تو اسے کچھ بھی کہہ سکتی ہوں اچھا میرے سامنے وہ کردار کیوں نہیں ہے کہ وہ امام جو حق رکھتا تھا کہ اس بات کی تلقین کر سکے امام کے بیٹے تھے امام تھے شہزادیہ کونل کے بیٹے تھے وہ دیریکلی بھی کہہ سکتے تھے ان کی بات کا کوئی براہ تو نہیں مانتا نا نبی کے نوازے کا ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں ہم کیسے یہ اس طریقے سے محفل میں پوائنٹ آف کر رہے ہیں اگر آپ کو دیکھیں اگر آپ کی نیک نیتی ہے آپ کسی مومن کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اصلاح کیجئے جیسے آپ کو شہزادوں کی مثال مل رہی ہے میں بھی یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ قریب کی ایک سال ہے یعنی میں نام کسی کا نہیں لے رہی لیکن یہ کہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ یوں ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ذرا سا بھی کوئی ذرا سا ہجاب میں تھوڑی سی ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے والے کو روک کر یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے ہجاب صحیح طریقے سے نہیں کر رکھا تھا دیکھیں ہم کوئی وہ نہیں ہیں دیکھیں میں کہ اس میں معذرت کے ساتھ آپ کا پائنٹ آف یو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ چلے ٹھیک ہے یہ ایک شرعی مسئلہ یہ ایک عالم لیکن میں وہ کہوں گی کہنے کا طریقہ کہنے کا طریقہ تاکہ وہ پٹ آف نہ ہو وہ نماز سے نہ جائے وہ اپنے اس طریقے سے بات کریں کہ محفل میں اسے شرمندگی لگا محفل میں کوئی شخص شرمندگی اس طرح سے بڑائی کو آپ صحیح نہ کریں ایک تو ہی ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی بہت اچھی باتیں آپ اس طرح کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے نہ کریں کہ کوئی مومن شرمندگی شرمندگی محسوس کریں خاموشی سے کر دیجئے احتیاط کے ساتھ کر دیجئے تنہائی میں کر دیجئے بے سر ٹھیک ہے لیکن محفل میں اس طرح سے نہ کیجئے کہ اس کی انسلٹ محسوس کریں وہ شرمندگی محسوس کریں کاش کہ ہم اس ٹاپک کو لے کر خوب بہت زیادہ باتیں کر سکتے لیکن یہ کہ اسما ہمیں جو ہے وہ وقی پابندی ہے اور ہم اس کو اب سمیٹتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے لیکن یہ کہ ناظرین آج کے آج کے اس پروگرام میں ہماری پوری یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں اور اپنے اصلاح کے جو مین طریقہ ہے وہ ہمارا وہ یوں ہیں کہ ہم اپنے دوسرے محبوب بہن بھائیوں کا خیال رکھے سے جو ہمارے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا ہمارے اردگید موجود ہیں یعنی معاشرے کی بہتری محضوع ہے کہ اب آپ کی بات کرتے ہیں کہ اپنے فرائز کو ادا کرتے جائیے دوسروں کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں یہ حقوق ادا کرنے ہیں تو اپنے فرائز پورے کر لیجئے اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی لیکن اگر ہم سے کوئی گستاقی ہوئی ہو تو اس کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن یہ کہ پوری کوشش یہی تھی کہ ہم اپنے پورے سچائی دل کے ساتھ صرف ہم یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں اپنے سننے والوں تک کہ دیکھئے کہ اپنے مومن بہن بھائیوں کا خیال رکھئے اور اپنے دوسرے رہنے والے جو چاہے غیر مسلم بھی ہوں ان کا بھی خیال رکھئے کیونکہ یہ حقوق ادا ہے اور ان سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے ہم حقوق اللہ میں شاید اللہ تعالی ہمیں معافرما دے کیونکہ اس کی ذات باری تعالی بہت رحیم و کریم ہے لیکن حقوق اللہ بعد میں اگر ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے لئے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اسمہ زہدی سے آج اجازت چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین سب اداودی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ